تونیشہ ڈیتھ کیس میں شہزان کو اب چودہ دن کی نیایک حراست میں بھیج دیا ہے اسی ویٹ شہزان کے وکیل نے میڈیا سے بات کی اور اس دوران شہزان کے اوپر لگے سب ہی آروپوں کو غلط بتایا ہے آپ کو بتانے کی تونیشہ کی مدر نے شہزان اور اس کے پریوار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ شہزان کی ایک سیکرٹ گرل فرن تھی شہزان لف جہاد کر رہا تھا شہزان تونیشہ کو اس کے ریلیشن کو اپنانے کا دباؤ بنا رہا تھا شہزان کی بہنیں تونیشہ کو لے کر درگاہ جایا کرتی تھی اور تونیشہ کو ان لوگوں نے استعمال کیا اس کے پیسوں کا بھی استعمال کیا ان ساری چیزوں پر اب شہزان کے وکیل نے چوکہ دینے والے خلاصے کیے ہیں شہزان کے وکیل کا کہنا ہے کہ تونیشہ اور شہزان کا جو بریک اپ تھا وہ بریک اپ بہت ہی آرام سے ہوا اور دونوں اس بریک اپ کے بعد اپنی اپنی زندگی میں موو آن ہو چکے تھے جہاں تک بات ہے سیکرٹ گرل فرن کی تو اصل میں سیکرٹ گرل فرن تھی یا سیکرٹ بوئی فرن یہ خلاصہ ہم جلد ہی کریں گے یعنی کہ شہزان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ تونیشہ موو آن کر چکی تھی شہزان سے بریک اپ کے بعد اور ایک سیکرٹ بوئی فرن ہے اب وہ بوئی فرن تونیشہ کا ہے یا کسی اور کا یہ وکیل نے خلاصہ نہیں کیا شہزان کے وکیل شیلندر مشرا نے کہا کہ سوموار صبح گیارہ بجے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اس پریس کانفرنس میں شہزان کی مدر اور اس کی بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہے اور شہزان کے سائٹ کی سٹوری اب سامنے لائی جائے گی وکیل نے یہ بھی کہا ہے کہ تونیشہ کی مدر نے ہی پورے کیس کو بھٹکایا ہے اور شہزان جو بے گناہ ہے وہ جیل میں ہے بے وجہ سے پولیس نے صرف اور صرف میڈیا ٹرائل کے پریشر میں آکے شیجان خان محمد کو آریسٹ کیا ہے ساتھی شہزان کے وکیل نے تونیشہ کے ماما پون شرمہ پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں وکیل نے کہا ہے کہ وہ ماما ہے یا کیا یہ ڈیٹیل میں آپ جاننی کی کوشش کیجئے یعنی کہ ماما اور تونیشہ کی مدر کے رشتوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں شہزان کے وکیل نے کہا ہے کہ تونیشہ موون ہو چکی تھی اور اس کے سبوت میرے پاس ہے یہ سبوت میں پولیس کو اور کورٹ کو دے چکا ہوں کل جہاں ایک طرف پریس کانفرنس ہوگی اسی ٹائم پر شہزان کے وکیل ان کی بیل کے لیے اپلائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شہزان کو بے وجہ جیل میں نہیں رہنا پڑے ساتھی شہزان پر جو الزام لگ رہا تھا کہ تونیشہ کو وہ ہجاب پہننے کے لیے کہتا تھا اور ایک ہجاب میں فوٹو بھی وائرل ہوئی تھی تونیشہ اور شہزان کی جو ساتھ میں گنیش پوجا کر رہے ہیں تو اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ وہ جو گیٹ اپ تھا وہ ان کے شو علی بابا کے لیے ہی تھا کس اپیسوڈ کے لیے تھا کس ٹائمینگ پر یہ کوسٹیوم پہنا گیا تھا یہ بھی میں نے کورٹ میں دے دیا ہے اور جہاں تک گنپتی کی پوجا کی بات ہے ہجاب پہن کر تو وہ سیٹ پر ہی گنپتی کی پوجا رکھی گئی تھی گنے شطورتی تھی تو اسی لیے ہجاب پہن کر ہی اس نے گنپتی کی پوجا کر دی ورنہ یہ لف جہاد کی بات یا ہجاب پہنانے کی بات یہ ساری باتیں جھوٹھی ہیں وکیل نے یہ بھی کہا کہ شہزان کے خود کی فیملی درگاہ نہیں جاتی وہ ٹونیشہ کو درگاہ کیوں لے کر جائے گی سب سے بڑا سوال جو شہزان کے وکیل نے لوگوں کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ شہزان نے ٹونیشہ کو وہ دس منٹ نہیں دیے اسی لیے ٹونیشہ نے سیوسائیڈ کر لیا شہزان پر یہ الزام آسانی سے لگا رہی ہے دنیا لیکن ٹونیشہ کی مدر نے اس کو بیس سال دیے پھر مدر کی وجہ سے ٹونیشہ کیوں نہیں رکھ پائی پھر ٹونیشہ نے سیوسائیڈ کیوں کیا تو کہیں نہ کہیں مدر اور ٹونیشہ کے خراب رشتوں کی طرف اشارہ کیا ہے مدر کے پون شرما کے ساتھ رشتے پر سوال اٹھائے ہیں تو سوموار کی صبح ٹونیشہ کے پریوار کا پورا چٹھا کھولے گی شہزان کی فیملی پریس کانفرنس کے دوران